اسلام علیکم فرنٹس ارٹسٹک منٹور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹور جواد یونس اور آج جو گلاس میں آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ آپ نے گرلز کے ائرنگز آپ نے ایک ایسے جو انہی لیسٹریٹر پر بنانے ہے جو کہ لیزر کٹ ہونے کے بعد اس طرح کی شیپ اکتیار کر لیں گی یا کوئی بھی شیپ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کیا رولز ہونے چاہیے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس کلاس میں تو یہ بہت کافی انفرمیٹیو کلاس ہے بالکل جیسے کہ ہم لوگ کی لیمپ فالی کلاس تھی لیمپ میں میں نے آپ کو ڈیزائن کا سکھایا تھا کہ آپ نے لیمپ کے ڈیزائن کیسے بنانے ہیں تو یہ بہت زیادہ انفرمیٹیو کلاس ہے تو اپنے ٹیٹوریل میں جانے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلک کریں سبسکرائب پہ اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہیں نیو بیگنرز ہیں تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں ایلسٹریٹر کی ڈیٹیلز کلاس میں جا کے آپ جو ہیں سب کلاس سیکھ سکتے ہیں 26 کلاس میں نے اپلوڈ کی ہیں تو ایک ایک ٹول کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے چلیں چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کے طرف فرسٹ اپ آل جو میں چیز بنانا جانے گا وہ ہے کہ آپ نے سرکل یہ کیسے بنانا ہے سرکل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے جانا آپ نے ایک سرکل لگا لینا ہے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کا اوکے یہ سب سے سمال ہے تو اس کو جہاں میں ریڈ کلر دے دیتا ہوں اور اس کے جو کلر ہے وہ جہاں نیل کر دیتا ہوں یا اس کو سب سے سمال والے کو میں ایسا کرتا ہوں کہ 50 دیتا ہوں دوبارہ کلک کر لیتا ہوں اور سب سے سمال والے کو 50 پیٹی دے دیتا ہوں اور اس کو ادھر سے بھی اس کو ادھر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو 50 کلک کرتا ہوں جبکہ اس کو بھی مجھے 50 دینا پڑے گا تاکہ equal circle لگے اوکے تو یہ سرکل میں نے لگا لیے 50 پیٹی کا یہ جو سمال سرکل ہے یہ میں نے لگایا ہے تو اس کی آوٹ لائن بھی مجھے لگانی پڑے گی وہ میں اس کو ctrl c ctrl f آپ کرو گے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایک copy exact copy نکلائے گی تو یہ سب سے سمال سرکل میں نے لگایا ہے اب اسی سمال سرکل سے میں نے تھوڑا سا بڑا سرکل لگانا ہے تو میں اس کو ctrl g کر لیتا ہوں اور ctrl c ctrl f کر لیتا ہوں کہ میں تھوڑا سا بڑا سرکل لگانا ہے اس سے تو یہ میں نے سرکل لگا لیا یہ اس سے بڑا سرکل لگا لیا تو اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تو اس size کا یہ میں نے سرکل لگا لیا تھوڑا سا بڑا سرکل لگا لیا تو نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے میں نے جو ہے یہ دونوں ہم دو سامنے بن گئے ہیں نیکسٹ میں نے یہ والا سرکل لگانا ہے یہ والا سرکل exact same ہے اس سے لیکن یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور یہ والا سرکل تھوڑا سا بڑا ہے اس کو الگ سے میں لگا لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ جو سرکل ہے یہ بڑے والا سرکل بڑے والا سرکل سائٹ پر ایک اور لگا لیتا ہوں ہوں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اوکے نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے نیکسٹ یہ small circle small circle یہ اوپر والا لے آتا ہوں اس جگہ پر اس کے بعد یہ والا سرکل اس سے بھی ایک small سرکل اس کو اس جگہ پر رکھ لیتا ہوں اس مال کر دیتا ہوں شوٹ پریس کر کے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہے میں میں نے یہ والا سیلیکٹ کر کے سرکل اس کو اس کی بیک سائٹ پر رکھ لینا ہے اور اس کو میں کر لینا ہے تو نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے ایک اور بڑا سرکل لے لینا ہے میں اس کے سرکل کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے اور اس کو اس چیز کو آرام سے آپ نے بنانا ہے تو یہ چیز اگر میں چاہوں تو اس کو میں اس جگہ پر بھی رکھ سکتا ہوں اس کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں تو یہ چیز آ جائے گی تو ادھر سے پھر اس کو ادھر کر لیتے ہیں میں اس کے سرکل کو آپس میں شیفٹ پریس کر کے میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں جوائن کر کے آپ نے سرکل بنانے ہیں تو اس کو کوپی کر کے اس جگہ پر رکھ لیتا ہوں تو یہ اس کی بیک سائیڈ پہ آئے گا اور اس کو کنٹرول جی میں کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آئے گا اوکے ہو گیا تو یہ تھی سمال سی ٹیکنیک کہ آپ نے جانا ان سرکلز کو کیسے بنانا ہے یا کوئی بھی ڈیزائن پرس کریں کہ ایک پیرٹ بنا بنا لیا آپ نے یا کوئی ہارٹ بنا لیا تو آپ وہ ڈیزائن کیسے جو ہیں بنا سکتے ہیں فرض کریں ایک اور ڈیزائن بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ایک ڈیزائن بھی میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ فرض کریں میں ایک ایسا ڈیزائن بنا لے تو کنٹرول سی کنٹرول آف کرتا ہوں اور اس کو سمال کر لیتا ہوں لیٹل بٹ اوکے کنٹرول جی کرتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول کلاس کر لیتا ہوں اور اس کی ایک اور پاپی لے لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتا ہوں اوکے اس کو پھر میں ادھر سے سمال کر لیتا ہوں اوکے اس کو اس طرح میں روٹیٹ کر لیتا ہوں کنٹرول کنٹرول آر پریس کرتا ہوں اور اس کو میں اس جگہ پر رکھ دیتا ہوں اس کو ایسر سے کلک کر کے اس طرح کر دیتا ہوں لیتا ہے اور اس کو بھی اس طرح کر لیتا ہوں تو میں اس کے ایک سیکنس میں ہوں تو نیکس جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس مال سا ٹائنی سے ڈوٹ سا ہے تو وہ چیز ہم نے بنانی نہیں ہے وہ بھی ضروری ہے اس کے بغیر پابلم بن جے گی اور چیز کریٹ نہیں ہوگی مزے گی تو جدھر سے اس کو آپ نے اس کو کاٹنا ہے تو ایک ڈوٹ آپ نے بنا لینا ہے اوکے ایک ڈوٹ بنا لینا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایکسٹا بن گیا ہے تو اور اس جگہ پہ بھی اس کے لئے بھی ہمیں ایک ڈوٹ بنانا پڑے گا جیدھر سے ہم لوگ چین چین یوٹیلائز کر سکیں تو اس کو ایکزیکٹ اس جگہ پہ جا کے میں رکھ دیتا ہوں اوکے تو نیکس جوتی سمجھنے والی ہے بہت زیادہ ٹیپیکل چیز ہے اس کو ہمیشہ آپ نے دیان میں رکھنا ہے بیفور لیزر کٹنگ پہ آپ نے یہ جو ہے نا ایئرنگس کو بھیجنے سے پہلے کہ آپ نے اوور آل ان کی سیلیکشن کر لینا ہے اور ان کو جو ہے آپ نے 0.005 یہ ہمیشہ دینا ہے یہ چیز آپ یاد رکھیں نوٹ کر لیں یہ چیز ہے کہ آپ نے 0.005 دینا ہے آدھر وائز لیڈر کرٹنگ میں پرابلم آئے گی ہے اوکے لیڈر کرٹنگ جو چیز سمجھتی ہے وہ یہ چیز سمجھتی ہے سب سے پہلے میں اس کی ایک کوپی لے لیتا ہوں اور اس کو ہماری مین چیز جو ہم نے بنانی تھی اور اس کو بھی ہم لوگ جو ہے ایک کوپی سائٹ پہ لے لیتے ہیں اور ہے یہ چیز ہم نے بنانی تھی باقی یہ جو ہمارے سامنے یہ جو تیز آ رہی ہے یہ ہم لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو مین چیز ہے مین جو آرٹ ورک ہے اسی کو ہم لوگ لیتر کٹنگ میں بھیجتے ہیں تو یہ تھی سیمپل سی کلاس کے آپ نے ایئرنگز کیسے بنانی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے الگ الگ سرکل دینے ہے تاکہ اس کی کٹنگ آرام سے ہو سکے کیونکہ ایک شیٹ ہوتی ہے لیتر کٹنگ کے لیے تو اس شیٹ پہ جانا آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور میں اس کی اس کو سیکنس میں رکھ دینا ہے تاکہ آپ کی جو شیٹ ہے وہ ایکسٹرا ضائع نہ ہو اوکے جس بھی سائز کی شیٹ ہوگی اس حساب سے آپ نے آرٹ ورک بنانا ہے اور اس کو اس شیٹ میں فکس کرنے کی کوشش کرنے ہیں لیتر کٹنگ کے باد تو اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس کو زیادہ چیز دیں گے اور جانا اپنی مرضی سے کوئی بھی سائز دیں گے تو پھر پابلم بن جائے گی میں اس کے الگ الگ رکھیں گے تو ساری شیٹ آپ کیسے ہو جائے گی تو ان سب کو پکڑ کے میں ایک طرف لے جاتا ہوں تو یہ تھی ہماری دو ایئرنگز کی گلاس کے آپ نے ایئرنگز کیسے بنانے اس کے علاوہ آپ ہارڈ بھی بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی ایئرنگ کسی بھی ٹائب کا ایئرنگ آپ جو لیزر کٹنگ میں یوز کر کے آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں یہ تھی ایک انٹرسٹنگ سی کلاس مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا اور اگر کوئی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ہماری ہر ٹیٹوریلز کی اپڈیٹ ملتی رہے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ٹیٹوریلز کی اپڈیٹ ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوادین اس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی